جات رامے کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شازین کا باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان ہے شازین کا بیوجہ کا غصہ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہی اسے ایک دل لے ڈوبے گا ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ کو بغیر محنت کے سب کچھ مل جیا ہو ایسا غرور اور ایسے احنات تب ہی انسان میں آتی ہے جو اب شازین میں آئی ہوئی ہے فیلہا تو ابراہیم صاحب اپنے بیٹے کی ہر الٹی حرکت برداشت کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد شازین ٹھیک ہو جائے گا مناہل بھی شازین کی عادت کو اچھی طرح جانتی ہے اسے بھی لگتا ہے شادی کے بعد شازین بلکل ٹھیک ہو جائے گا مگر مناہل اور شازین کی شادی کے بعد بھی شازین کا غصہ ویسے ہی رہے گا نہ تو اپنے باب کی بزنس میں کوئی مدد کرے گا اور نہ ہی اپنے باب کی کوئی بات مانے گا اس لیے ابراہیم صاحب شازین کو جائدات سے بے دخل کر دیں گے جبکہ ادھر فریال کا باب بھی مرزائے گا اب فریال کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو ابراہیم اسے اب اپنے گھر لے آئیں گے اب شازین تو پہلے ہی فریال سے نہیں بنتی تھی اوپر سے اس کا باب فریال کی شادی پی شازین سے کرنے کی شرط رکھتے گا اور اسے کہے گا کہ جائدات میں تمہیں تب ہی حصہ ملے گا جب تم اسے قبول کرو گے مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے کی مناہل آپ کو ٹرامے میں کس کے ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور مزید ٹراما پروونس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساپتے انسید بھر آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر اپٹیٹ کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچتا رہے شکریہ